بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے سامنے اس میں لوگ کتنے آئے لیڈر زیادہ تھے یا لوگ زیادہ تھے یہ سوال آپ خود اس کا جواب مل جائے گا جب ہم آپ کو کیمرے کی نظر سے دکھائیں گے یہ بحث نہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آج کس مقصد کے لیے آئے تھے اور معاملہ کتنا سیریس ہے اور کیا پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے آئی تھی اور جس قانون کے تحت وہ پاکستان تحریک انصاف کو گرانا چاہتی ہے تو کیا وہ اس کی ذات میں وہ خود بھی آئیں گے یہ دو تین باتیں ہیں اس پہ آج بات کرتے ہیں بلاول بھٹو آج پھر غیر حاضر تھے وہ نہیں آئے اور آج کا شو بھی مسلم لیگ نواز اور ان کے ہم خیال جو جمعاتیں تھیں ان کے درمیانی گھومتا رہا ہے اور جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے استیفوں کا آپشن رد کر دیا ہے اور سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے زمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے تب سے آج تک بلاول بھٹو اور مریم صفدر صاحبہ یعنی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی مرقضی قیادت ایک جگہ پہ نہیں بیٹھی اور آج بھی ہم نے کنٹینر پہ یہی دیکھا جیسے آپ سب سے پہلے تو آپ بتائیں آج کے اس اجتماع کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ اجتماع والا لفظ بھی غلط ہے اگر دو چر ازار بندہ ہو گیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑا ہے اور الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی جو یہ گنونی سازش کی ہے کہ کوئی ادارہ بارہ باچ نہ جائے کہ جس کو یہ گندہ نہ کریں یا کوشش نہ کریں ان کا بیان آگیا ہے کہ بھی ہم تو اپنے آئینی ذمہ در یہ پوری کر رہے ہیں ہمیں کسی کو یعنی یاد دلانے ابھی آگیا ان کا بیان بلکہ آگیا نمبر تین بندے جو ہے بہت کم تھے اور ان کے کل چہرے جو تھے نا پریس کام اس کے وقت تو یہ سابر شاکر صاحب یوبل بیر میہوٹ یہ ایک بعض اوقات ایکٹیوٹی کریٹ کی جاتی ہے کہ سابر شاکر صاحب اسلام بات سے چلیں گے لاہور رکیں گے ان لاز کے کھان چائے پییں گے وزیرا اللہ سے یعنی وہ ایک پیٹیز کھائیں گے گورنر ہاؤس میں باہر لان میں بیٹھ کے یعنی دوب سینٹ کے تھوڑی دیر پھر آگے باول نگر اور اپنے گاؤں میں چلے جائیں گے کہ سرک بننی ہے کہ نہیں بننی وغیرہ وغیرہ تو یہ ایکٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں اب جب ان کا ٹیمپو ٹوٹ گیا جب ان کا کام خراب ہو گیا جب تیرہ دسمبر کو آخری دن ہے آخری کر دیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نہیں لیں گے تو اس کے بعد یہ اپنی وہ جو زخم ہے ان کو چاٹ رہے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کو بھی اب ان سے آنکھیں چڑھاتے پیر رہے ہیں کل جو مردنی تھی ان کے چیروں پر وہ آیاں تھی اب آج مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے باہر اس مظاہرے کا کیا جواز ہے بلکل صحیح ہے لیکن پہلے یہ ذرا یہ سٹوری کور کر لیں اس کے بعد پھر آج ہم نے پروگرام جو صاحب جو کل آپ نے ذکر کیا تھا ہم نے وہ بھی بتانا ہے کہ یہ دو ارب ڈالر وہ کہاں گئے تھے سعودی عرب سے دو ارب ڈالر دو اماؤنٹ ایک ارب ڈالر کی وہ کہاں گئی اس کو زمین کھا گئی آسمان کھا گیا کہاں گیا وہ بھی ہم نے آج بتانا ہے اور اس میں کافی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن سب سے پہلے چوز صاحب آج خبریں موجود ہیں نا جی ہاں آج جو معاملہ ہے جی وہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تین جماعتیں اور اس میں چوتھی جماعت بھی شریک ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مسلم دیگنواز پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خلاف جناب فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ کا کیس ہے غیر ملقی امداد باہر سے پیسہ آنا وہ کسی بھی شکل میں آیا ہو چوز صاحب یہ چیز اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہیں اور سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف معاملہ شروع ہوا اور اس کے بعد اب فروخ حبیب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے مسلم دیگنواز کے خلاف بھی اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی دے دیئے اب جی یو آئی کا بھی نام سامنے آ رہا ہے یہ ہیرنگ چل رہی ہے چھ سال سے تو فورن ایڈڈ اور فورن فنڈنگ کے بارے میں چوز صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چیف اگزیکٹیو آرڈر نمبر ایٹین آف ٹو تھاؤزنڈ ٹو یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے جی دو ہزار دو میں یہ چیف اگزیکٹیو آرڈر جاری کیا تھا چیف اگزیکٹیو آرڈر جاری کیا تھا کیونکہ پرویز مشرف صاحب اس وقت سی ای او تھے چیف اگزیکٹیو آف دا کنٹری تھے اور آہ وزیراعظم بھی وہی تھے صدر بھی وہی تھے سب کچھ وہی تھے آرمی چیف بھی وہی تھے مارشلہ یا سیمی مارشلہ جو بھی کہیں تو یہ پولٹیکل پارٹیز آرڈر ٹو تھاؤزنڈ ٹو یہ چوز صاحب اس میں جس کا چپٹر ہے تھری اور چپٹر تھری ہے سیاسی پارٹیوں کی تحلیل سے متعلق اور اس میں کچھ چیزیں بڑی کٹیگوریکلی کہی گئی ہیں چپٹر تھری ہے پارٹیوں کی تحلیل کیسے ہوگی سیاسی جماعتوں کی تحلیل کیسے ہوگی اور یہ آرٹیکل ففٹین ہے اس کا میں آپ کو آہ انگلیش بھی پڑھ دیتا ہوں اور اردو بھی پڑھ دیتا ہوں میں آرٹیکل ففٹین ہے جی وہ کہتے ہیں کہ where the federal government is satisfied that a political party is a foreign aided party or has been formed or a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging a terrorism it shall such declaration by a notification in the official gazette within 15 days within 50 days of making declaration under class one the federal government shall after shall refer the matter to the supreme court whose decision on such reference shall be final number three where the supreme court upholds the declaration made against the political party under clause one such party shall stand dissolved forthwith یہ آرٹیکل پندرہ ہیں جناب آرٹیکل پندرہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت مطمئن ہے کہ ایک سیاسی پارٹی غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت ہے یا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف متاثبانہ مقاصد کے تحت بنائی گئی یا کام کر رہی ہے یا دہشتگردی میں ملوث ہے تو یہ وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹفیکیشن کے ذریعے اس کا علامیہ جاری کرے گی کلاس ون کے تحت ایسا علامیہ جاری کرنے کے پندرہ دن کے اندر وفاقی حکومت معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے گی جس کا فیصلہ ایسے ریفرنس پر حتمی تصور ہوگا اور اگر سپریم کورٹ کلاس ون کے تحت جاری وفاقی حکومت کے علامیہ سے اتفاق کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایسی پارٹی تحلیل ہو جائے گی اب جس پارٹی پہ غیر ملکی امداد کسی بھی شکل میں ظاہر ہو جائے فورن ایڈٹ پارٹی اس کا ورڈ یوز کیا گیا ہے تو اس کی تحلیل کا یہ طریقہ ہے اور اس کے بعد جوہ صاحب اگر یہ پارٹی تحلیل ہو جاتی ہے تو اس کی ٹکٹ پہ کامیاب ہونے والے ارکان جو ہیں وہ خاص سینٹرز ہیں یا ارکین اسمبلی ہیں ان کا کیا ہوگا آگے پھر آرٹیکل سکسٹین ہے کہ پارٹی کی تحلیل کی صورت میں اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے وہ بھی پڑھ لیں اس میں جی وہاں پولیٹیکل پارٹی اس ڈیزارڈ انڈر آرٹیکل ففٹین ای میمبر آف سچ پولیٹیکل پارٹی ایس امیمبر آف دا مجلس اشورہ پارلیمنٹ آرہ پرویجنل Provincial Assembly shall be disqualified for the remaining term to be a member of Majlis Ashura Parliament or as the case may be Provincial Assembly unless before the final decision of the Supreme Court he resign from the membership of the party and policy publicly announce his disassociation with such political party number two a person become disqualified from being a person become becoming disqualified from being a member of the Majlis Ashura Parliament or Provincial Assembly under class one shall be participate in election for any effect elective office or any legislative body till the expiry of the four years from the date of his disqualification from being a member of the Majlis Ashura Parliament or as the case may be the Provincial Assembly number three the order of members of political party becoming disqualified from the members of Majlis Ashura Parliament of the Provincial Assembly on the dissolution shall be notified in the Notifical Gazette یہ اثرات کیا ہوں گے جی اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت آرٹیکل پندرہ کی تحلیل ہوتی ہے تو ایسی جماعت کا کوئی بھی رکن اگر وہ Majlis Ashura Parliament کا member ہے یا سبائی اسمبلی کا member ہے بطور رکن Majlis Ashura Parliament یا بطور رکن سبائی اسمبلی یا جو بھی معاملہ ہو باقی باندھا ٹرم کے لیے نااہل ہو جائے گا تاہم اس صورت میں نااہل نہیں ہوگا اگر وہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے پہلے وہ پارٹی کی رکنیت سے استیفات دے دیتا ہے اور ایسی سیاسی جماعت سے اپنی الہدگی کا بازابتہ اعلان کر دیتا ہے اگر کوئی شخص مجلس Ashura Parliament یا سبائی اسمبلی کے رکنیت سے کلاس بن کے تحت ناہل ہو جاتا ہے تو وہ مجلس Ashura Parliament یا سبائی اسمبلی کے رکنیت سے اپنی ناہلی کے چار سال مکمل ہونے تک کسی قانون ساز ادارے یا الیکٹیو آفس کے تحت انتخابات مستہ نہیں لے سکے گا کسی بھی سیاسی جماعت کی تحلیل کی صورت میں اس سیاسی جماعت کے مجلس Ashura Parliament یا سبائی اسمبلی سے ناہل ہونے والے ارکان سے متعلق حکم نامہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفائی ہوگا چوئیسا یہ قانون ہے پولٹیکل پارٹیز آرڈر پرویز مشرف صاحب نے جاری کیا اس کے بعد اٹھارمی ترمیم ہوئی اس میں بھی پولٹیکل پارٹیز کو موقع ملا لیکن اس چیز کو نہیں چھیڑا گیا اب یہ قانون جو ہے کسی کو پسند ہے یا نہیں یہ پولٹیکل پارٹیز کے گلے کا پھندہ بن چکا ہے فرمائیے نہیں تو اس میں حرج کیا ہے لیکن عمل تو کرے نا آپ کا اور آرٹیکلز بھی پڑھ لیں یہ تو ویسے ہی حکومت نے ریفرنس دینا ہے آپ نے سارا پڑھ لیا ہے تو سپری ایلیکشن کمیشن تو ایک ایڈوائزری یا ایک ریکمینڈیشن کرنے والی ہے ایک ڈیریکشن دے سکتی ہے وہ ان کے پاس انڈیپینڈنٹ کوئی پاور نہیں ہے یہاں آپ نے سارے اس کا حصہ پڑھا ہے آئین کا تو گورنمنٹ نے ہی کاروائی کرنی ہے گورنمنٹ نے سپریم کورڈ کو ریفرنس کرنا ہے اور اس پر سپریم کورڈ نے ایلٹی میٹ آتھارٹی کے طور پر اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ ریفرنس درست ہے یا نہیں ہے یہ پارٹی ختم ہونی چاہیے یا نہیں یا اس کے ممبران جو ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے کہ نہیں لیکن میں آگر آپ سے یہ پوچھوں آئین میں ایک واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی ممبر کوئی حکومتی ادھے دار کوئی کسٹارٹی کا ادھے دار مسلح فاج عدلیہ اور ریاستی ادھاروں کے اوپر حملے نہیں کر سکتا اور یہ لوگ جو ہیں نہ نہل ہو جائیں گے تو ابھی تک آپ کی حکومت نے کیا کاروائی کی ہے ادھاروں نے کیا کی ہے اور جس قسم کے ان کے صدقات آپ بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جیسے وہ قانون واضح ہے اسی طرح یہ قانون بھی واضح ہے چوئی صاحب اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا معاملہ ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان کو ادھاروں کو ریاست پاکستان کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا ان کے خلاف پرپرگنڈا نہیں کر سکتا ایون سپریم کورٹ آف پاکستان معزز عدلیہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا یہ آئین ہے اس میں تو کسی سزارتی ریفرینس کی بھی ضرورت نہیں اس میں تو صرف وزارت داخلہ نے آلریڈی چٹھیاں لکھی ہوئی ہیں صوبائی حکومتوں کو اپنے کیبنٹ نے اپنے اختیارات تفویز کر دی ہیں آہ وزارت داخلہ کو وفاقی وزارت داخلہ کو وزارت داخلہ نے ہوم سیکٹریز کو صوبائی جو ہیں ان کو لکھ دیا ہے اس میں تو کسی قسم کے ریفرینس کی بھی ضرورت نہیں لیکن یہ معاملہ ہے انویسٹیگیشن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور سٹیٹ بینک سے چیزیں بھی آ چکی ہیں اور اس کے بعد اب تحریک انصاف نے یہ بات ایڈمٹ بھی کر لی ہے کہ دانستہ یا نادانستہ غلطی میں یا ان جانے میں یہ چیزیں ہوئیں اور یہ آہ فوراں ایڈ آئی اور پولیٹیکل پائٹی پولیٹیکل پائٹی کے اکاؤنٹس میں آئی سٹیٹ بینک کی یہ ریپورٹ بھی آ چکی یہی چیز مسلم لیگ نواز کے مسلم لیگ نواز جوابی سبمیٹ نہیں کروا رہی پی ٹی آئی نے تو ایڈمٹ کر لیا پیپورس پارٹی جواب سبمیٹ نہیں کروا رہی اور پیپورس پارٹی آج آئی بھی نہیں اس لیے اس کو سنگینی کا اندازہ ہے کہ اگر اس معاملے کو بہت زیادہ ایکسلیٹ کیا گیا بہت زیادہ اس کو دبایا گیا تو یہ پورے کا پورا جو آپ کا پارلیمانی اور حکومتی اور سیاسی دھانچہ ہے یہ زمین بوس ہو جائے گا اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی فائنل ریکمنڈیشنز دے دیتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو لے کے بیٹھ جائے وہ دریکٹ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ایکٹ نہ کیا تو معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو بھی آرڈر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوتا ہے تو یہ چیزیں پیپس پارٹی سمجھتی ہے لیکن مسلم جی کے نواز کہتی ہے سو دفعہ مارشل اللہ لگ جائے لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے تو معاملہ اس حد تک سنگین ہے میری نظر میں آپ کیا کہتے ہیں نہیں مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں سارے ایشز کو ریزولف کرنا چاہیے لیکن آج جو یہ آپ ایک ریلی یا لیلی لے کے گئے تھے اس کا کیا کام ہے اگر الیکشن کمیشن اور آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے مجودہ چیف الیکشن کمیشنر اور تمام میمبروں کام بٹھایا ہے تو اگر اعتماد نہیں تھا تو پھر آپ نے ووٹ چو دیئے تھے اور جو آپ لوگ کر رہے ہیں آدھاروں کے میں آپ کی توجہ جس طرف اٹھا رہا ہوں نا یہ ایک دو بندوں نے چالیس ہزار کا وہ کہتے ہیں ہم نے اکاؤنٹ دے دی ہیں جنہوں نے چندہ دیا ہے پی ٹی آئی کو آج تک کسی نے نہیں دیا انہوں نے ابھی چار بندوں کے لیے دیئے اور دے نہیں سکتے اور چندے کے نام پر یہ بتا وصول کرتے رہے یہاں آپ کو پتہ یہ ساری بات تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے انتخابات میں باہر سے پیسہ آتا ہے اور وہ کسی بھی شکل میں آئے اور آپ کو پتہ ہے یہاں کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ پھر اس کے بعد جہاں سے پیسے آتے ہیں پھر ان کے مفادات بھی ہوتے ہیں تو یہ چیز تو اسٹیبلش رہی ہے پی ٹی آئی نے تو مان لیا اور مجھے آپ اپنا جو بندہ فوج کو گالیاں دے بہتان ترازی کرے جھوٹ کرے گڑے کیا عزت پر حملے کرے فوج کو ادارے کے طور پر لتارے میں اس کی آپ کو اس کی گریوٹی اور اس حد تک جو میرے علم میں ہے وہ آپ کو میں نہیں بتا رہا صرف وہ کہتے ہیں جی چوئی غلام سین جو ہے میں آپ کو مسائل بات کر رہا ہوں کہ ان کے والد کے حاجی تفیل مرہوم کے تو دو ڈائی اکڑ تھے تو اب ان کے پاس کیملی گراؤنڈ میں جو گھا رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا تو یہ یعنی یہ تو ایک بات ہے یہ نام لے لے کے ادھوں کے اور ان کے اوپر کے اس کے پاس پچاس عرب ہے اس کے پاس پچاس عرب ہے اور جو اپنی لوٹ مار ہے اور جو یہاں ختم نہیں ہوتے ہی نہ زمینے نہ جائزہ دیں نہ قبضہ معافیہ کا کردار ہر ہر شہر میں ہر الگلی میں انہوں نے لوٹ کا بزار گرم کیا پوری دنیا میں کوئی الیسا یعنی ایک دفعہ مرہومہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں بہت سارے محترمہ بیندری بٹوں کہاں بیٹھی ہوئی تھی ایک روسی ریاستوں کے یا کسی دورے میں تو میاں بیوی آصف زرداری اور ان کے درمیان بات ہو گئی کہ اس جگہ بھی ہمیں ایک گھار لینا ہے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بس نہ کریے اور کنے کو کارک کری لینا پوری دنیا سے تو یہ باتیں جو ہے نا آپ چھوڑے آپ کاروائی نہیں کرنا چاہتے اگر آپ فوج پر حملے کرنے والوں ججوں پر یعنی بہتانت راضی کرنے والے اتاروں کے اور ایجنسیوں کے پاکستان کو جو تحفظ دے رہے ہیں اور حکومت جو لافلی اسٹیبلش میں بار بار کہتا ہوں ان کے خلاف جو کام کر رہے ہیں اگر آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے تو آپ ان کے ساتھ برامبر کے مجرم ہیں میرا تو یہ رول بلکل صحیح ہے بات یہی ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو پھر رول آف لات کا تو یہی تقاضی ہے چوئی صاحب اس میں پھر کوئی بھی پھر اس میں کوئی بھی آئے اس کو پھر قانون کے سامنے قانون کے ٹہرے میں ہونا چاہیے اب یہ جو قضیہ فسا ہوا ہے میں بار بار کیونکہ یہ معمولی نہیں ہے اور غیر معمولی ہے ایک قانون موجود ہے اٹھارویں ترمیم میں بھی اس کو نہیں چھیڑا گیا باقی ترامیم ہوتی رہی نہیں چھیڑا گیا حالانکہ سمپل میجورٹی چاہیے تھی اور پھر اس پولٹیکل پارٹیز چیف اگزیکٹیو آرڈر نمبر ایٹین آف ٹو تھاؤزن ٹو کو انڈیمنٹی دی گئی جب دو ہزار دو کا انتخاب ہوا اور لیڈر آف اپوزیشن اس وقت یعنی کہ دوسری بڑی جماعت متحدہ مجلس عمل مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور متحدہ مجلس عمل مذاکرات کر رہی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت تو صرف ججز کی ایج کے بارے میں وہ واپس ہوئی تھی اس کو جو پیسٹھ سے اڈسٹھ اور باسٹھ سے پینسٹھ کر دیا گیا تھا ہائی کورٹ کے ججز کی عمر جو ہے باسٹھ سے پینسٹھ اور سپریم کورٹ کے پینسٹھ سے اڈسٹھ وہ صرف واپس ہوئی تھی اس کو انڈیمنٹی بھی مل گئی یہ قانون بھی بن گیا فورن ایڈڈ والا اب جب یہ بن چکا ہے تو میں سے نکلنے کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے چوہج صاحب اس میں ترمیم کر دی جائے اور جو میری تلعہ ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد اس کو دیکھا جائے گا اور اس کی وضاحت کی جائے گی کہ فورن ایڈ کیا ہوتی ہے فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے ممنوع ایڈ کیا ہوتی ہے ممنوع فنڈنگ اور جائز فنڈنگ کونسی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں سینٹ کے انتخابات کے بعد اس آرڈر میں تبدیلی کی جائے گی اس وقت تک یہ انویسٹیکیشن چلتی رہیں گی یہ ہے میری خبر نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے جو بھی کرنا ہے آئین اور قانون کے تحت جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق میں اس کو نہیں ابھی تک میرا یعنی ان کو کیا مرود اٹھا ہے کیونکہ ان کے باقی حربے ہوگئے ناکام ایک اچانک پکڑ کے وہ پتہ نہیں کیا ہوگیا وہاں سے آگیا آگیا بھائی جو بندہ عمران خان جو ہے کسی پالی کے گلاس کا روازہ نہیں اس کے اوپر کیا بتان ترازی کرتے کرتے ہو آپ کا تو کوئی ایک کا دکا بندہ ہے لیڈرشیم میں جن کے اوپر از قسم راجہ محمد زفر اللہ کے یا رضا ربانی یا اس قسم کے ورنہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ بہت ساری کاری بیڑے جو انہوں نے کٹھی کی ہوئی ہیں ایک آدھو تو بات ہے ہمارا تو رونا ہی ہے پی ٹی آئی کی بھی اکثر قیادت جو ہے معاف کرنا شاہ محمود قریجی حسد عمر امران خان خود اور بہت سارے دس بارہ جو بڑے ٹاپ کے لیڈر ہیں ان پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے اس کے نیچے جائیں تو میں اس کے لیے کسی کے حق میں گواہی دینے کو تیار نہیں ہوں لیکن خام ہا ایک ایشو ایک مسلسل یری انسٹیبلیٹی ڈی سٹیبلائز کرنے کا ایک پروسس جاری ہے ادھر نہیں جاتے جو آپ نے کہا کہ براڈ شیٹ کو براڈلی سپیکنگ کہ اب اس کو حکمی نتیجے پر لے کے جائے سنگاپر آپ نے جو کہا یوکے سعودی ریبیا ادھر ادھر اس نے پیسے دیئے اس نے دیئے فلاں کر دیا دمکان کر دیا بھائی لاؤ کم لاؤ کم آن اب بتاؤ کہ یہ پیسے کس در سے آپ نے لوٹے تھے کس نے چندہ دیا تھا آپ کا اسامہ بن لاثن سے کیوں پیسے لیے تھے ہمچہ لگا ہوا ہے وہ تو ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں اس پہ اگلی سٹوری پہ آ جاتے ہیں چوہ صاحب لیکن ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد سٹوری ہے جناب وہ ہے کہ دو ارب ڈالر کہاں گیا اس کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی براڈ شویٹ کی اور دو ارب ڈالر کی اور یہ جو کچھ بھی ہوا آہ مک مکا یہ کیسے ہوا اور کون کون ذمہ دار تھا اس کے بارے میں اب کمیٹی مارزے وجود میں آ چکی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک وضاحت بھی کیا کیونکہ خبریں یہ چھپوائی گئیں تھیں کہ جناب آج پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک یاد داشت پیش کرے گا آہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبر جس میں فورن ایڈیڈ فورن فنڈنگ آہ جو کیسز ہیں ان کو جلد سے جلد نمٹانے کی مطالبہ کیا جائے گا لیکن پھر کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا کوئی بھی تحریدی چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہ دینا کیونکہ مقدمات جو پینڈنگ ہیں تحقیقات تو مسلمی نواز کی بھی ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی بھی ہو رہی ہیں جی ایو آئی کی بھی ہو سکتی ہیں لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحریری طور پر کچھ نہیں دینا بس آپ ہو کے اپنا پولیٹی کو سکورنگ کر کے واپس آ جائیں اور آج وہی کچھ ہوا اور پیپلز پارٹی اس میں شرکی نہیں ہو جی جو سب جو بڑی بڑی پارٹی ہے نا آج میں نے بتا رہا وہ آپ نے سنا ہوں میں نا فیوچر فیوچر برائٹ جی ہاں تو آج آپ کو نتیبہ سیاسی بتا دیتا ہو پیپلز پارٹی بھی آؤٹ فنڈنگ کی وجہ سے نون لیگ بھی آؤٹ فنڈنگ کی وجہ سے پی ٹی آئی بھی بیلکل آؤٹ فنڈنگ کی اور حکومت سے بھی آؤٹ اسمبلیوں سے بھی آؤٹ تو اس ساری صورتحال میں جو حجر شاہ مکیم تھے ایک جٹی عرض کرے پانچ سات مرن گوان جنات باقیانو تاب چڑھے تو وغیرہ وغیرہ اور گلیاں ہو جن سنیاں بیچے مزہ یار پھرے تو اس سارے میں اب اگر ون پارٹی جو وہ ایک پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ کاجی اعظم گروپ جس کے سربراہ صاحب جزیر اعظم چھوٹ چوزاد سہین ہے وہ بچ جائے گی ان کے کھاک 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 وہ کاغذ ان کے ٹھیک ہے سارے اور وہ ملتب ہے ایک ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق کام کرتی رہے باقی سارے نیل اور ون پارٹی رول ہو رہے ہیں سب میں بتا رہا رہا ہوں آپ کو آپ کو یہ خبر نماز لطیفہ صلاح دوں نہیں یہ لطیفہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ریاستی ادارے چاہیں آئینی ادارے چاہیں رول آف لاو قانون کی حکم بنانی چاہیں تو یہ سب کا سب آؤٹ ہو جائیں گے اور جو جو استریفہ نہیں دے گا وہ ڈسکوالیفائی اگلے چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے اور ایک جماعت بچیں گی بلکہ دو بچیں گی جماعت اسلامی پاکستان مسلم لیگ کاف عوامی نیشنل پارٹی یہ جماعتیں بچیں گی جو کہ قائم و دائم رہیں گی ایمکی ایم پاکستان بھی بچ جائے گی اور ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے تو ان کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے اب آگے اب اگلی جو خبر ہے چوش صاحب پہلے تو گورنمنٹ آف پاکستان آج اعلان کیا ہے جناب آہ وفاقی وزراء نے کہ براؤڈ شیٹ کو آگے کیسے لے کے جائے جائے گا سنائیے جی آج کیابنٹ میں براؤڈ شیٹ انکوائری جو کہ منسٹریل کمیٹی تھی اس کی سفارشات پہ ایک کمیٹی بنائی گئی جو کی براؤڈ شیٹ کیس کی تحقیقات کرے گا اس کے جو مہمبران ہیں ایک فارمہ جج آف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سینئر آفیسر فرم ایف آئے سینئر لائر اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر اور اٹونی جنرل آفیس یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے یہ تحقیقات کرے گی اب یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا اور اٹھائیس ملین ڈالر کیسے دیے گئے پھر یہ کہا گیا کہ بھی ہوئی کہ مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی پیسے دینے کے لیے تیار ہے اور یہ سلسلہ گفتگو کا کیسے شروع ہوا ذرا سنائیے جی زبہ پچیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب پیسے لیں اور ہمیں جانے دیں سنائیے جی علیمہ خان کا کیس جو ہے وہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ صرف پینلٹی سے ختم ہو جائے گا اگر پینلٹی سے ختم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا تو کیا غلط کام کی سزا ایک پینلٹی ہے اور اگر پینلٹی ہے تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کے لیے کیوں نہیں اویلیپل ہے اس کا جواب کی فیصل وڈا صاحب نے دیا اور انہوں نے ایک کلیم کیا وہ کیا تھا وہ بھی سن لیں یہ ہے چھبیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو یہ خبر دی رہو سن رہا ہے دو بلین ڈالرز اندر خان نے نواز شریف صاحب نے آفر کر دی ہے کس کو میں سے اس کے اگر پینلٹ کوئی کہلائیں گے نا ٹو بلین ڈالرز کے معافی کا دی میں آپ کو آج سے تین مہینی پہلے بھی کیا تھا یہ آپ خبر دے رہا ہوں اور تو بلین سے اوپر کا مہان بیٹوں نے منا کر دی ہے آپ یہ کہہ رہے کہ میاں صاحب نے دو ارب ڈالر آفر کی ہے کہ میرے سے دو ارب لے لے مجھے چھوڑ دیں دو ارب لے لے اس کو پھلی بارگن کہتے ہیں کل ایسا نواز شریف صاحب دو ارب ڈالر دینے کے لیے تیار دو ارب ڈالر لے لیں مجھے باہر جانے دیں اس سے زیادہ بیٹے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کیا اس کو پھلی بارگن کہا جائے یہ کاشف کا سوال تھا تو انہیں کہا جی بالکل ایسا ہی سمجھیں یہ ہو گیا اب فواد چودری صاحب اس کی مزید وضحات کرتے ہیں وہ بھی وفاقی وزیر ہیں فیصل وڑا صاحب بھی وفاقی وزیر اور فواد چودری صاحب بھی وفاقی وزیر کیا کہتے ہیں ذرا سنیں گے اب این ارو کا جو معاملہ ہے میں نے جس طرح سے عرض کیا آپ کی تاریخ ہے اور یقینی تھو اور کے اوپر آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن آپ کے بڑے اب بھی بات کر رہے ہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں بتائیں نا یہ بتاتے نہیں ہے ہر بات ٹیلیویین پہ نہیں بتا سکتی کیوں نہیں ہو سکتی بلکل جی ہر بات ٹیلیویین پہ نہیں ہو سکتی چونکہ وہ وفاقی وزیر تھے ان کی اپنی مجبوریاں تھیں کہ بات چی چل رہی ہے اور واقعتاً بات چی چل رہی تھی اور یہ بات پھر ہم نے خود اپنے پروگرام میں بتائی آہ اٹھائیس اگسٹ دو ہزار انیس کو ایک چل میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز شیئر کرتے ہوں اور خاص طور پر خوش خبری ہے مسلم لیگ نواز کے کارپنوں کے لیے کہ نواز شریف صاحب کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے کے بعد چند ہفتوں میں اور چند ہفتوں سے مراد زیادہ سے زیادہ دو تین مہینے کر لیں آپ آہ بہر آ جائیں گے نواز شریف صاحب پلی بارگین ہوگی ہے آہ فائنل بات چی چل رہی ہے پھر جناب معاملہ شروع ہوا کہ پیسے کتنے دیے جائیں گے کیسے دیے جائیں گے کتنے دیے جا رہے ہیں سودا کتنے میں ہو رہا ہے سوال آتانا شروع ہو گئے مارکیٹ میں میڈیا مارکیٹ میں اور پھر ایک پریس ٹاک میں سوال بھی کیا گیا وفاقی وزراء سے لیکن چونکہ وفاقی وزراء ٹیکنوکریٹ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کا ایک ایک لفظ آہ کل کو کیا مطلب نکال سکتا ہے یا ان کے لیے کیا مسائل پیدا کر سکتا ہے سنیے جی سوال اور جواب اب یہ آخری سب سوالوں کے جواب پتہ ہے کون دے گا شبر زیدی سب سوالوں کے جواب کون دے گا شبر زیدی اور یہ کہہ کے حفیظ شیخ صاحب بالکل پتلی گلی سے نکل دیئے چوز صاحب یہاں تک پھر میں آگے مزید سوٹ سنواتا ہوں آپ کو یہ آپ بھی بتاتے رہے ہیں کہ جناب ایک ارب ڈالر کوئی ادھر گیا ایک ارب ڈالر ادھر گیا کچھ چیزیں پھر میں مزید بھی بتاؤں گا بتائیں نہیں تو آپ کو پتہ میں نے پوچھا ہے کہ سعودی ریبیا سے یوکے گئے ایک بلین ڈالر سعودی ریبیا سے سوزل لینڈ سنگاپور گئے ایک سٹینڈرڈ نام کا بینک ہے اس کے اکاؤنٹ میں اور وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کا ایسرٹس مینیمنٹ جو سیکچن ہے اس کے اندر یہ پاک ہوئے ہیں پیسے تو تین سو ارب تو یہ ہی ہو گیا ہے اور ابھی یہ کو یہ تیز انڈ آف سٹوری آپ کسی شبز زہدی صاحب کو اور دو تین جو بندگ نوئنگ ہے ان کو بلائیں شو میں ہم درہ اوپن ڈسکیشن کرتے ہیں خیال لمبا ہو جائے پروگرم اب چوہ صاحب یہ ماجرہ ہے کیا اگلی بات سنیں پاکستانی پیسہ جو باہر ہے اگلی بات سنیں فواد چوہ صاحب نے پھر کہا کہ پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے ذرا سنائیے جی ملک میں ہم نے دیکھیں جو وعدے کیے تھے پرائم منسٹر صاحب نے ہم نے الیکشنوں سے پہلے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائیں گے تو انشاءاللہ اس کی قسطیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے بڑی اچھی بات ہے اور امید ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کی بھی قسطیں ہیں وہ جلدی آ جائے کیونکہ دیکھیں ہمیں کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس آئے ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد کچھ اور بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ویلکم بیک ناظرین اور پھر آگے جا کے چوہ سا معاملات ہو گئے خراب جب نواز شریف باہر چلے گئے تو پھر معاملات خراب ہو گئے اور ڈیل کے مکمل ہونے اور ففٹی ففٹی ہونے کی باتیں شروع ہونے شروع ہو گئی ذرا سنائیے گئے فواد آ فیصل فیصل وڈا صاحب مریم نواز شریف صاحبہ بھی جائیں گی حالات واقعات حضب ضرورت ایسے بن جائیں گے کہ اس بیماری کے علاج کے اندر کوئی سیچویشن ایسی کریٹ ہو جائے گی امریکہ کے اندر کہ وہ بھی یہاں سے جائیں گی اس کو ہم روکیں گے یہ میں آپ کا ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں سر اس سے ہم مریم بی بی کو نہیں نام نکالیں گے یہ ای ببی تیجہ لکھتے ہیں نام بھی نہیں نکالیں گے وہ آب ب parts عادت ہے لکھیں 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 fiesλ میں لکھنا ہے کہ کہِ this government will not take مریم نواز شریف's name from ИС یر اب جناب فواد چودی صاحب اگین بہت ہی باخبر انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی جب تک ایک ڈیل مکمل نہیں ہوگی تب تک یہ تو اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے چودی صاحب نے ہنسین سے پوچھا ویلنگ ڈیلنگ کے بارے میں جھرہا سنائیے جی آپ لوگوں کو بھی ویلر ڈیلرز جو ہیں ان سے بچنا چاہیے میرا خیال یہ بچیں گے تو ساری سے حضرت چھوڑنی پڑے گی لوگ کر لوگ سارے ویلنگ ڈیلنگ ہی ہو رہی ہے ویلنگ ڈیلنگ ہی ہو رہی ہے صدر مملکت ڈاکٹر آرف علی صاحب نے ہنس کے ساری بات کہہ دی تو چوش صاحب یہ بتائیں پھر وہ سنگاپور یوکے یو ایس سے ایک ارب ڈالر ادھر ایک ارب ڈالر ادھر دو ارب ڈالر کدھر گیا بس آپ ابھی دیکھتے جائے یہ اسی طرح کیا پہلے بھی سعودی ریبی ابھی آپ نے دیکھا رہی ہے وہ جو شروع میں اس نے یہ کاوی مساوی جو ہے نا میرے واقعی مساوی ہے وہ جو صاحب ہوتی نا مساوی برابر یہ بندہ ذرا سن لیں موسی صاحب کا سوٹ سن لیں ذرا سنائیے لی جو اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 سکر اس کے لئے ویدید اور لویالتی بھی جویلویلوی بینافیت شکریہ ایسورال ویالتر